پڑھا ہے جو ہوتا ہے نا عدم میں کہ اپنے کلام میں ایسی خوبیاں ہو جو دوسرے میں نہ ہو اور سب سے حالہ ہو یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا خاصہ ہے بڑے بڑے جتنے بھی خطیب تھے نا آپ کا کلام جب انہوں نے سنا تو باس ہو گئے کہ یہ کسی کے باس کی بات ہی نہیں اس طرح کا آغاز کہاں سے کوئی لائے الحمدللہ نحمدہ و نستائیم اور ہر دفعہ یہی ہے اب یہ تو تھا آپ کا آغاز کلام کا گفتگو کا خطبے کا تو اس کی مثالیں خطوط میں مرزا غالب کے ہمارے دسمی کے نساب میں خطوط شامل ہیں پہلے خط لکنے کا ایک انداز اور ہوتا تھا مرزا غالب نے اور اجاز کیا مثلا مثال پیش کرو اپنی بات سمجھانے کے لئے پیارے نبی کے خطبات کا انداز دیکھ لیں کوئی بھی دیکھ لیں سب سے اللہ اور جدہ گانا اور موجید ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان خطیب کی کاپی کی ہے نہیں یہ موجزہ ہے نا میرے نبی کی شہن شہنی یہ بات نہیں ہے اب ان الفاظ پہ ذرا غور کرتے ہیں خطبہ جمعہ کے الفاظ پہ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لئے یہ جو پہلا جملہ ہے نا یہ بڑے بڑے جو غلط نظریات ان کا ردکار دیتا ہے دہریت کا رد ہو جاتا ہے پہلے جملے میں اللہ کو ماننی ہے نا بہت بڑی انسانیت کی تعداد جیسے رشیہ اور کئی اور لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ نظام خود بخود چال رہے ہیں یہ نظام خود بخود اس کا بنانے والا کوئی نہیں نیچر ہے جی اس کا رد ہو گیا ہے اللہ کا وجود مانا گیا ہے ایک چیز دوسری شرک کا رد ہے شرک کا بھی رد ہے اس میں حکمتیں ہیں ایسے ہی نہیں پیارے نبی یہی جملہ بار بار بولتے تھے یہی خطبہ بار بار پڑتے تھے ہر جگہ پہ یہی خطبہ پڑا جا رہا ہے اللہ الحمدللہ ساری طریفی اللہ کے لئے شرک کا رد ہو گیا نہیں میں کا بھی رد ہو گیا جو تھا نا کہ میں بڑی چیز نہیں ساری طریفی اللہ کے لئے تو باقی سب ختم طریفی اس کے لئے شرک کے سارے دروازے بند اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکار کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں ان الحمدللہ یا الحمدللہ ٹھیک ہے اب اللہ کہہ کے اس کی یہاں پہ طریفیں نہیں ہیں جب یہ کہا کہ ساری طریفیں اللہ کے لئے ہیں تو پھر ساتھ ہی یہ چیزیں جڑ جاتی ہیں بے شک اللہ ہر چیز پر قادم ہے اس لئے ساری طریفیں اس کے لئے ہیں الحمدللہ رب العالمین ساری طریفیں اللہ کے لئے اس لئے کہ وہ رب العالمین ہے وہ تمام جہانوں کا رب ہے پیدا کرنے والا ہے ان کے نظام کو چلانے والا ہے ان کی ضروریات زندگی کا انتظام کرنے والا ہے وہ رحمان رہیم جزاق دن کا مالک ہے الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ سورہ الانعام کا آغاز بھی انہی الفاظ سے ہے الحمدللہ اللہ خلق السماوات والارض و جعلن ظلمات والنور ثم اللذین کفروا بربہم یادلون ساری طریفیں اس لئے اس کے لئے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا وہ ہے نور اور انہیروں کا پیدا کرنے والا وہ ہے ساری کائنات کا پیدا کرنے والا وہ ہے اس لئے ساری طریفیں اس کے لئے الحمدللہ اللذین انزل علا عبدی الكتاب ساری جنوں ان سے مل جائیں انسانیت کی بہتری کے لئے قرآن مجیز سا کلام گائیڈ بوک لا سکتے نہیں تشیلنج موجود ہے تو پھر طریفیں ہیں کہ انسانوں پہ بوجھ نہیں ڈالا ان کو پیدا کیا ان کے رزق کے انتظام کیا تو ان کے لئے گائیڈ بوک بھی اتار دی قرآن کریم ہے ہر زندگی کے شعبہ میں مکمل رہنمائی اتار دی یہ انسانوں پہ اسی لئے تو سورہ الكحف کے آغاز میں قرآن کے نزول پہ کہا کہ ساری طریف اللہ کے لئے تو اس پہ میں نے بھی گوھر کیا آپ بھی کریں بڑی باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں ایک جو بڑی عام فہم بات میں نے ارز کر دی کہ اس اللہ نے ان کے لئے کوڈ اف لائف زابطہ حیات انسانی زندگی کے ہر شعبہ ہر لمحہ کے لئے ایک گائی بک اتار دی ہے انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں تھی کہ انسانوں کی خیر خائی بھلائی کے لئے ایسا کلام لے ہیں تو پھر تعریفیں تو اللہ کے لئے ہوئی نا کہ جس نے انسانوں کا سارا بوجھ ختم کر ان کی رہنمائی کے لئے کتاب بھی ان کو دے دی پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ پہ اتاری انہوں نے اس کی تشریح کر اس کو سمجھا بھی دیا تو یہ ساری تعریفیں اللہ کے لئے اس لئے ہیں کہ وہ چو ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے چو وہ کرتا ہے اس کامت جبلہ پھر نحمد پھر اسی کہی ہے ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں یہ قربت ہے ایک ہے جنرل ساری تعریف اللہ کے لئے ہیں اس میں کئی چیزیں ہیں لیکن جب آگے نحمد تو پھر تعلق قریب ہو گیا وہ جنرل بات ہے اب اپنی بات ہے دونوں چیزوں دیکھیں حمد کے لئے دو طرح کی چیزیں آئی ہیں ایک ہے ہم اس سے مدد مانگتی اللہ کی مدد کے بغیر نہ کوئی ہدایت پر رہ سکتا ہے نہ سیدھی راہ کی کوئی تبلیغ کر سکتا ہے سب سے مشکل کام ہے نستعین ہ یہ کوئی سیدھی راہ پہ ہے تو اس کی اپنی اکل کا کوئی کمال نہیں اس کی اپنی کوئی بڑائی نہیں ہے یہ اللہ کی کام اس پر انعام ہے کہ وہ سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے تو یہ عقیدے کا اظہار ہے کہ ہر کام میں یا اللہ ہم آپ سے بدد مانگتے ہیں انبیاء کچھ ایسے بھی گزرے کہ اللہ کے نبی فرماتے انہوں کا کوئی امت ہی نہیں ہوگا کسی نے مانے نہیں ہوگا یہ تبلیغ سب سے مشکل کام ہے انسان اپنے مفاد کی چیزوں کو چھوڑنے کے لیے اتنی جلدی تیار نہیں ہوتا کتنی قوموں کو اللہ نے برباد کیا ہے قرآن دیکھیں نا کتنی قومیں برباد ہوئی ہیں نام آننے کی وجہ سے ہوئی تو یہ حالات انبیاء کے مزاق اُڑائے گئے انبیاء کو قتل کیا گیا بنی اسرائیل میں سیکڑوں سیکڑوں انبیاء ایک ایک دن میں قتل ہوئے سب سے مشکل ذمہ داری ہے اور اس امت پر پڑی ہوئی ہے یہ مولویوں کا خالی کام نہیں میں اکثر کہتا ہوں جو ہمارے سے یہ خطبہ جمعہ ہے نا خطبہ جمعہ میں عوامی مسائل بیان کرنے چاہیے چہے جائے کہ اختلافی عقیدے لے اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت بڑھکائی جائے کیا ایسا ہونی رہا خود خطبہ کو اپنی ڈیریکشن درست کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیں معاشرتی زندگی سے علماء بہت کٹ آف ہو گئے اپنی کتائیوں کی وجہ سے کچھ لوگوں کے بھی رویے ہیں تو بارال سب سے مشکل کام تبلیغ کا کام ہے اور یہ ہر امتی کا ہے جہاں ہر امتی اللہ کے نبی کا امتی ہونے کی وجہ سے کریڈٹ لیتا ہے جو میں اور آپ سب لیتے ہیں ہمیں اللہ نے عزمتیں دی ہیں فضیلتیں دی ہیں چھوٹے چھوٹے عمل پہ بڑے فضائل دی ہیں تو یہاں یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ایک آیت کا پتہ ہے تو وہ بھی پہنچانی ہے لیکن آج آپ دیکھ نے ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے تو بارال سب سے مشکل کام یہ تبلیغ کا کام ہے خود بھی سیدھی رستے پہ چلنا ہے دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے تو وہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا اس لیے خطبہ میں آپ یہ پڑھتے تھے ہم اس سے مدد مانگتے ہیں اور ہم اس سے استغفار کرتے مقشش طلب کرتے یہ آج دی ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ سلم تو معصوم ہے نا یہ مجھ اور آپ کو سکھایا گیا ہے کہ تبلیغ کرنے والا آپ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے آپ نے آپ کو بڑا آلہ نہ سمجھے آج ہی کرتے کہ ہم اس سے استغفار کرتے ہیں اس سے بخشش طلب کرتے اور آگے دیکھیں کچھ ایسی چیزیں بیان کی ہیں جو حق کی قبولیت میں رکاوٹ ہوتی ہیں ان کے شر سے پناہ سکھائی گئی اور ہر خطبہ جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکے ہوں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ میں یہ الفاظ پڑتے تھے اور یہ ایسا تقرار ہے جس میں حکمتیں اتنی ہیں کہ اس کے متبادل اور کوئی کلام ایسا لانا ناممکن ہے یہ بھی موجزات میں سے پھر فرماتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَنفُسِنَا اپنے نفسوں کی برائی سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس اور خواہشات جب خواہشات یہ خواہشات یہ نا جب بڑھ جاتی ہیں تو بندہ حلال حرام کا فرق نہیں کرتا یہ خواہشات جب انتہ دند بڑھ جائیں اقتدار کی خواہش ہو گئی ہے کیا کچھ کرتے ہیں پھر اور ہمارے ہاں دیکھ لیں اللہ معاف فرمائے کس ڈھگر پہ ہم جا رہے ہیں غربت انتہا کی ملک میں آئی ہوئی ہے کوئی گھاری لے لیں ہاں خرچے پورے نہ ہوتے ہوں کرزہ بھی کوئی دینے کے لئے تیان اور گھر میں لڑائیاں ہوں کیا بنے گا اس گھر کا یہی حالہ نہیں اس وقت پاکستان تو بہرحال یہ جب اقتدار کی خواہشات کو پہنچ جائے پھر بگاڑی بگاڑ یہ نفس کا شہر ہے شہرت کی بہت زیادہ تمہ اقتدار کی تمہ مال کی تمہ ہرس لالت خواہش نفس یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو حق قبول کرنے سے روکتی ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ انفُسِنَا اپنے نفسوں کے شرور سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تو ہدایت کی قبولیت میں جو بہت بڑی رکاوٹ ہے اس کے شر سے پناہ سکھائی گئی ہے اب جب اللہ کے نبی خطبہ پڑھتے تھے تو جو سنتے تھے وہ اہلِ زبان تھے ہم تو پڑھتے ہیں نا تو اب سن لیتے ہیں برکت کے لئے بس ترجمہ نہ ہم اتنا غور کرتے ہیں لیکن جب اللہ کے نبی کلام کرتے تھے خطبہ پڑھتے تھے تو وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّعَاتِ آمَالِنَا اپنے آمال کی برائیوں سے باز دفعہ بندے نے اپنا لائف سٹائل طریقہ ایسا بنا لیا ہوتا ہے کہ اس کو وہ چھوڑنے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتا دو رستے ہوتے ہیں یا دنیا کا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تنہائی میں چلا جائے تو یا دنیا رکھ لے دین کو گول مول کر جائے اس کے اپنی مرضی دونوں رستے بازیں جس کو مرضی اختیار کر لیں تو یہ آمال کی برائی ہے آپ دیکھیں انبیاء کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں زیادہ تر غریب غربہ لوگ ہدایت قبول کرتی ہیں ان کے لئے معاشرتی رکافتیں بڑی تھوڑی ہوتی ہیں جتنا سٹیٹس پہ آپ ہوگا اتنی رکافتیں ہیں بڑا طاقتور آدمی ہم کھڑے تھے ہمیں تو دین کی بات اختلافی کرتے اور ڈر لگتا ہے اس کی ذات پہ معمولی سی بات آگی سب سے بڑا بہادر ہے دین میں ہم تھوڑی سی اختلافے رائے کریں گے ڈر لگتا ہے لوگوں کا ڈر ہے کتنی چیزیں ہم نے اپنے پر مسئلت کی اپنے آمال کی برائیوں سے ان کے شر سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو یہ وہ خطبہ کے الفاظ ہیں جو اللہ کے نبی ہر خطبہ جمعہ کے شروع میں پڑھتے تھے خطبہ جمعہ خطبہ جمعہ مسنونہ اس کی وضاعت ہو رہی ہے آگے اقیدے کی بات ہے جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا کوئی قیدی فلاہ میرا بیان سن کے ایسی ہو گیا نہیں دیلوں کو اللہ پھیرنے والا ہے یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر خطبہ میں یہ الفاظ پڑھتے تھے یہ بنیادی اقائد ہیں جو مجھے اور آپ کو اسی قائد ہیں اس کو آپ سمجھ دینا خطبہ جمعہ پہ ہی گھور کر لیں تنہائی میں ترجمہ کے ساتھ آپ بیٹھ دیں ایسے ٹیوننگ ہوگی دماغ کے فوراں درست ہو جائیں کیونکہ یہ میرے نبی کا عمل ہے مسلسل عمل ہے اس کے ہر جملے میں عقیدہ ہے بنیادی نظریہ جو مجھے اور آپ کو سکھایا گیا ہے یہ اللہ کے نبی پڑھتے ہیں میں اور آپ کیا چیز ہیں کوئی کسی کے وہ ہدایت نہیں دے سکتا ہدایت اللہ کے پاس ہے ہدایت کا رستہ بتائیں گے دلوں کو اللہ نے موڑنا ہے جس کو اللہ ہدایت دے اس کو گمراہ نہیں کر سکتا اور اللہ کی ذات میرے آپ کے سامنے جواب دے نہیں ہے کہ فلان کو اس نے اس لئے ہدایت دی فلان کو اس لئے گمراہ کر دیا اس کا کوئی فیصلہ بھی ظلم پر مبنی نہیں ہے اور اللہ تعالی کسی تمہارا رب کسی بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا قرآن یہ مہارا عقید ہے اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہدایت اللہ نے دینی ہے گمراہ بھی اس نے دینی ہے اب اس کے کسی فیصلے میں ظلم نہیں ہمیں نہیں سمجھ آرہی تو ہمیں اتناز نہیں کرنا چاہیے بڑی چیزیں آج ہیں جو سمجھ نہیں آتی کیسے ہو رہی ہیں یہ دیکھنا موبائل کے اندر نیٹ ورک ہیں کس طرح کام آج آج ہماری اکل میں آ رہی ہے بڑی چیزیں ہمارے سسٹمز کی ایسی ہے جو ہم کر رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں کرتا اپنے آپ کو نہیں دیتا دلیل میں نہیں بتانا بس عمل کرو تم نے تو اللہ کی ذات تو سب سے بڑی ذات ہے لہذا اس کے کسی فیصلے کے اوپر اتناز نہیں کرنا پھر اس کے بعد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ دوسرا پڑھتے تھے پہلے جتنی بھی پہلے رکافت نے جو اللہ کو ماننے کیلئے تھی دور ہوئی پھر کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور ہم یہ بھی گواہی دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے بہترین صیرت ہدایت نبی کریم صلی اللہ کی ہدایت اور سیرت ساری ساری زندگی ہم آپ کی سیرت کو پڑھتے ہی نہیں آپ کے حلات زندگی نہیں پڑھتے اللہ کے نبی کے فرمودات نہیں ہم پڑھتے پہلے تو پڑھنے کا رجحان ہی کم ہوتا جا رہا تو یہ چیزیں ہمارے مطالعہ میں ہوتی نہیں یہ بنیادی قائد ہیں جو ہمیں اس ختمے میں سکھا گئے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے بہترین رہنمائی محمد صلی اللہ سلم کی ہے بس یہ دونوں چیزیں کافی ہیں ادھر سے ہٹو گے تو وشر الامور محد سات پھر بدات آجیں اور ہر جو نیا کام کرو گے قرآن اور سنت کو چھوڑ کے وہ بدت ہے اور بدت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے اور ہر گمراہی کا ٹکانہ آگ ہے قرآن اور سنت رہن جاتا ہے اگر اجتحاد کرنا ہے تو وہ بھی قرآن اور سنت سے لیا جائے گا پنیاد اس کی قرآن اور سنت اس کی بھی بنیاد قرآن اور سنت پر ہے بیس بنیاد قرآن اور سنت ہے یہ خطبہ ہے اس میں بنیادی عقائد اور سیدھا رستہ بتا دیا گیا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح معنو میں اپنی توحید اور پیارے نبی کریم صلی اللہ اللہ